بدائی دیتا ہوں ہمارا دیش کا جو پویتر دیوار دسیرہ آج آپ نے جو یہاں پر بھی رنگارنگ کاری کرم کیا دسیرے کے اوسر پر دسیرے کی بہت بہت آپ لوگوں کو شوب کامنا ہے اور دنیواد کرتا ہوں جو انساتھیوں اور بزرگوں پانچ سال لگاتار آپ نے جو محنت کی اور جو اترام رات اور دن جو میرا ساتھ دیا جہاں پر بھی میرے کو موقع ملا جس گاؤں میں ڈانی میں وارڈ میں میں گیا سروات جب کی تھی چار سال سارے چار سال پہلے ایک چھوٹیسی سروات کی اور اس سروات کو بڑھانے کا اگر کام کسی نے کیا تو چھتیس برادری کے بھائیوں نے ہمارے بزرگوں کے آسروات سے نوچوار ساتھیوں کے حسنے اور چنون سے لگاتار وہ محیم ساڑھے چار سال میں میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہلکا لوہاروں کے جو آوات اور جو ہمارا لوگ سبھا کے بعد بھیدان سبھا کا جو چنان ساتھیوں ایک چرچہ کا بھی سے تھا ہمارے اس سیتر کے بعد پہ بیوانے پورے لوگ سبھا کے چاہے وہ تادری بھی اس میں آگیا مہندرگر بھی آگیا مان سمبھان کے بات کریں ساتھیوں اس عجت اور مان سمبھان کے بات کریں کانگریٹ فارٹی کے مان سمبھان کے بات کریں نوچوار ساتھیوں ہمارے سیام نے بڑی بڑی چنو دیا تھی بڑا بڑا دھنگل تھا بڑا اینکار تھا ساسن تھا پرساسن تھا لیکن ساتھیوں نوچوان ساتھیوں اور بزرگوں آپ لوگوں نے میرے بزرگوں نے پتا کے سمبان کھڑا ہوگا جو آسیروات دیا اور نوچوان ساتھیوں نے ایک آواز کے اوپر آجاروں آجاروں نے لاکھوں لاکھوں کی سنکھیا میں پہنچ کر کے جو اپنا سکتی پردرسن کیا چاہے تین سال کی تین تارک کی وہ ریلی تھی یہی اس گرانڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پورے یہ تو ہمارا منڈی کا جو پرانگا تھا اور جو چھتیں تھی ایک چھتا کا بھی سے بڑا ہوا تھا بھائی دیپیندر اڈا جی یہاں پر آئے اور وہ جانے لگے جب ایک بات کہہ رہے تھے جیرمن صاحب آپ کی تو چھار پانچ ریلی کٹھی ہوگی مگا بھائی صاحب کیسے بولے ایک تو تھاتوں کے اوپر ایک اس سینڈ میں ایک اس سینڈ میں اور پورا کیا پورا جو بھیج چیتر تھا پورا بزار بڑا ہوا تھا اپنے آپ میں ایک ریکارڈ توڑنے کا کام آپ لوگوں نے کیا اور اس کے بعد ہمارا جو ایلیکشن ہوا بارہ تارک سے لگا کر پانچ تارک کا ہمارا ایلیکشن تھا اٹھارہ اور چار بائیس بائیس تیس دن جو ہمارا چونار پرچار کا جو سمیں چلا بھائی رات اور دن جہاں جس دھانی گاؤں میں میں گیا رات کو دو بجے بھی گیا تین بجے بھی گیا چار چار بجے تک گاؤں میں جانے کا موقع ملا دنیواد کرتا ہماری ساتھ ہماری باتا اور بہنے بھی ساتھ کھڑی ہوئی ہر گاؤں میں جس گاؤں میں بھی جانے کا موقع ملا رات کو ٹو ٹو ٹین دن بجے تک بھی تین سو چار سو پانسو گاؤں میں جو آدھری سامنے میں پوچھا تھا کہ ماتا دی کھانا تو آج پنایا پڑا آج کا دو بڑھ دو گا تو اتنا لنبا سمیں پانس پانس چا گھنڈل ہماری جو پروگرام تھے وہ لیٹ ہوتے تھے لیکن جب دل میں جگہ ہو مان سممان کی بات ہو اور اتنا بھائی اپنے بھائی اور بیٹے کی پرتی اتنا لگاؤں ہو ساتھیوں میں نے اتنا لگاؤں کبھی نہیں دیکھا الیکشن بہت ریکھے ہیں لیکن اتنا لگاؤں میں نے پہلی بار دیکھا ہے اتنا جنون میں نے پہلی بار دیکھا ہے انوش آسن میں نے پہلی بار دیکھا ہے انوش آسن کی بات کریں آپ لوگ سبھی گوا ہے جب وہ تین پارک کی جو جن سبہ ہو رہی تھی ایک آجات کے اوپر ایک ہشارے کے اوپر دنیواد کرتا ہوں ساتھیوں آپ کا اتنا انوش آسن میں نے پہلی بار دیکھا ایک بار میں تھوڑا سا ہی سارا کرتا تھا بھائیو بیٹھ جاؤ ایک تم سارے کے سارے آزاروں آزاروں کی سنکھیں میں اتنا آنے بڑا جو ہمارے ساتھ لگتے تھے رازستان کے بدائے کی ہمبر آئے ہوئے تھے ہمارے ایم پی بھی ہمبر آئے ایکس ایم منسٹر بھی ہمبر آئے ایکس امیلی بھی ہمبر آئے لیکن آپ لوگوں نے ان کا جو مان سمان اور اس کے بعد جاتے ٹائم جو ان کی جو سبت تھے ہم نے بہت سی جن سباؤں میں جانے کا موقع ملتا ہے لیکن آپ کا جو انشاثن ہے اور بھئی آپ کی جو ٹیم ہے اور نوزوان ساتھیوں کا جو اتنا جنون اور جوس ہے اتنا جنون اور جوس ہم نے آج تک نہیں دیکھا ساتھیوں لی سبت آپ نہ گوائے ہمارے جو بھی چاہے بھار سے جو بھی نیتا ہمارے بیٹھ میں آئے 22 دن کا انڈیکشن کا ٹائم چلیا اور بھی ساڑھے چار سال آپ لوگوں نے جو میند کی ساتھی اس میند کا پڑھا ہے بہت بڑی بڑی طاقتیں آپ لوگوں کی سامنے تھی ایک بات آتی تھی کہ وہ کوئی ہرا نہیں سکتا ویپس کی تو لوگ تھے اتنے انکار میں ان کا انکار آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سے ہمارے پرلیس میں ایسے ایسے ویدان سبتیز یا 32 بوٹو سے بھی جیتنے کا ان لوگوں کو ملا لیکن ایک ہی بار میں اپنا ہار مان کر کے اور سب کا دھنے وال کر کے جانے کا انہوں نے کام کیا لیکن آپ لوگوں نے اس دن دیکھا ہوگا وہ لڑائی کر کسی نے لڑی صبح سے لے کر اور رات کے دس بجے تک اور تو کئی کئی ویدان سباؤں میں ایک بار کوئی جیتا ہوگا میں کہتا ہوں آپ پانچ بار جیتے پانچ بار اتنا انکار شاید پہلی بار ہمارے ویدان سباؤں کی بات نہیں پورے پردیس کی بات کریں تو اتنا ہو نہیں سکتا جبردستی ہمارے سماغ میں نہیں ہو سکتی یہ پرزادن تک پڑھناڑی کا ہمارا سب کا ہے کوئی بوٹ کہیں ڈالے کوئی اس میں اتراز نہیں ہوتا ساتھیوں میں ہمیشہ آپ لوگوں کے بیچ میں کہتا ہوں کہ بوٹ کوئی بھی کہیں تھے لیکن ہمارا جو بھائی چاہ رہا ہو بڑھا کر کے ہمارے کو رکھنا ہے اور ہم نے کوشش کی نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں ایلیکشن ہمارا جو تھا وہ ہو لیا جو جس کو جہاں بھی من تھا وہ بوٹ ڈال لیا نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں میرا تو اپنا ماننا ہے چاہے بوٹ کسی نے دیا اور نہ دیا بھئی ہمارے کو پہلے جیسے بھائی چاہ رہا تھا میرے مان میں کسی کے پتے کوئی بھی دویس نہیں ہے اور بھئی میں ایک بات ہی چاہتا ہوں کہ جتنا بھی ہمارا چھتے برادری کے بھائی چاہ رہا ہے وہ جب کبھی بھی کوئی یاد کرے گا اور بھئی رات بھی پھٹیاں میں جتنی طاقت ہے بھئی میں ان کے لئے کبھی میرے مان میں دویس نہیں ہوگا کہ بھی بوٹ دیا یا نہ دیا سارے بھائی ساتھ ہیں اور بھئی آپ لوگوں کا دھنیواد آپ لوگوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو اپنا ماں کا جنمہ ہوا بھائی بھی بھائی کیلئے نہیں کر سکتا پتہ اپنے بیٹے کیلئے نہیں کر سکتا بہن اپنے بھائی کیلئے نہیں کر سکتی ماتہ اپنے بیٹے کیلئے نہیں کر سکتی اتنا سنگرس ساڑھے چار سال کو ایک سمیں نہیں ہوتا سمیں بھی نکارا پڑیوار میں گھر میں بہت کام ہوتے ہیں آج بھی ہمارے اس گامن شیطر میں دمیدارے کا کٹائی کا کٹائی کا کام چلا ہوئے اور آپ اتنی سکیہ میں گھر کا کام چھوٹ کر کے اور یہاں پر آئے مان سمان اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیزہ یہاں پر بھی اتنا جو جو سور میں دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کے مند میں جو میرے پرتی جو بھاو میں دیکھ رہا تھا ہر بجرک کا نوزران ساتھی کا چاہے میں بزار سے نکل رہا تھا میں نوارو سے چل رہا تھا جو جو گاؤں بیچ میں آئے ہر گاؤں میں اتنا مان سمان دیا بھئی ہر ڈھانی میں ساتھیوں میں سب کا دھنیواز کرتا ہوں اور وہ آپ لوگوں کو بتائیں دیتا ہوں یہ جو دیت ہے یہ دیت یہ آپ لوگوں کی ہے چھتی برادری کے بھائیوں کی جیت ہے میں پہلے بھی آپ سے وعدہ کرتا تھا آج بھی دوبارہ سے میں یہ جو مان سمان کی بات ہے جو ہلکہ لوہارو کے مان سمان کی بات ہے ساتھیوں آج آپ لوگوں نے میرے کو جو جمعہ واری دی ساتھیوں اس جمعہ واری کو میں چاہے وہ ویڈھان سبا کی بات آئے گی چاہے بھائی ہلکے کی بات آئے گی آپ کی آواز کو میں کہیں دپڑے نہیں دوں گا آپ کی حق کی لڑائی کو ہمیشہ نکتا رہے گا چاہے بات آئے گی چاہے میں جلا پڑی سے عدیش رہا اور چاہے آج آپ نے بہت بڑی جو جمعہ جمعہ واری تھی ویڈھان سبا کے الیکشن میں ہمارے ہریانہ پردیش میں نمبر ویڈھان سبا ہے اور وہی سہیتیس کونگریس پارٹی کے ہمارے ویڈھائک پڑے ہیں اور پاکی ہمارے جو بھی فکسی پارٹی ہیں ان کے بڑے نمبر ویڈھائک پڑے ہیں آپ لوگوں نے جو جمعہ واری تھی اور وہی گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی مان اور سمبان جو ملے گا آپ لوگوں کو میں وشواہ دیرانا چاہتا ہوں کہ چاہے اس میں کوئی میرے کو تنخہ ملے گی چاہے کوئی پینسن ملے گی چاہے کو بھتا ملے گا یا ویڈھائک کو جو جو بھی سویڈھائیں ملتی ہیں تنخہ جو ملے گی ہماری اس ایریے میں جتنے بھی گو سڑھائیں آپ ایک کمیٹی بنا لے نا ہر مہینے کی تنخہ نمبر واری سبھی گو سڑھائیں میں دینے کا کام کرے گا یہ مان سممان آردھولی راجنیتی میں آنے کا جو مقصد یہ کوئی بیجنس بنانے کا مقصد نہیں ہوتا یہ شیوہ بھاو سے کام کرنے کا اگر کسی کی ہمت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آج چاہے وہ پینسن ملتی ہے ہماری تنخہ ملتی ہے چاہے کوئی اور سمان بنتا ملتا ہے یہ یا تو بند ہونا چاہیے اگر میرے سے کوئی پوچھے دو اگر بند نہیں ہوتا تو میں تو اپنے گھر میں اور پریبار میں اس پیسے کو یوز نہیں کروں گا وہ سارے کا سارا مان سمان آپ لوگوں کا ہوگا چاہے چندگر میں ہر ودای کو ایک فلیٹ ملتا ہے نوزوان ساتھیوں اور بزرگوں بھائی کبھی بھی چندگر جانے کا موقع ملے دس پر رات بیس دن میں وہ بیوستہ ہو جائے گی کہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ سارے کی ساری بیوستہ آپ لوگوں کی ہوگی راجنیت پردیا کا کوئی حق نہیں ہوگا آپ لوگوں کا جو بھی کوئی وہاں پر جائے گا اس میں کھانے کی پھینے کی بہدور کی جو بیوستہ کرنی ہوگی وہ میں کروں گا اور بھی کوئی چاہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہریانہ پردے سے بہت سے لوگ جاتے ہیں رہنے کے لیے ہمارے گرامیٹ چہتر میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے اوٹلوں میں کر جاتا ہے تو دو دو تین دن ہزار روپے مانگ لیتے ہیں لیکن ہے میں چاہتا ہوں کہ گرامیٹ چہتر میں بھائی میرے پریوار کا یا آپ کا گھوڑی بھی رشتے دار کوئی جائے تو وہ وہاں جانے پر پریشاہ نہ ہو وہ آپ لوگوں کا تو آسیانہ آپ لوگوں کا ہے آپ کے سارے پریوار یہ کسی کے پروسے نہیں چلتا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور بھائی راج بھی پھٹیہ کا تو جیون کا جو لکسے میں اپنے لکسے سے نہیں ہٹوں گا بہت سی بڑی بڑی باتیں آتے ہیں آپ ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا ساتھیوں سنگرس آپ نے کیا ہے اور میرا جیون تو پورا سنگرس کا رہا ہے جب میں چھوٹا سا تھا جب سے لگا کر اور پیت پن سال کی میری عمر ہوگی جب سترہ پیت چودہ پنہ سال کا میں نے اپنی جمعیواری جو سماری تھی وہاں سے لگا کر اور یہاں تک پورا جیون سنگرس کا رہا ہے چندہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے سرکار بڑی نامڑی اس بات کی آپ چندہ نہ کرو سنگرس کریں گے اور اپنی حق کی لڑائی لڑھتے رہیں گے آپ لوگوں کا سیوگ اور سمرتن ایک ہی اپیل میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے پہنے ساڑھے چار سال میرے کو جو سیوگ اور سمرتن جو دیا ہے نوزوان ساتھیوں اور بزرگوں وہ آسیرواد آپ لوگ اسی پرکار سے میرے اوپر رکھنا بھگوان کے جرمہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہمیں سارے بھائی آپس میں بیٹھ کر کے پریوار میں بیٹھ کر کے جو جو بھی ہمارے گاہ میں پریوار میں جو جو بھی دیکھت ہیں یا کسی وارڈ کی کوئی دیکھت ہے پریوار کی کوئی دیکھت ہے ایک ایک چیز کا ہم کوشیز کرنے کی پوری کوشیز کریں گے کہ اس کا سمادان ہو سرکار بھی بنے گی سگرس کریں گے پانچ سال پہلے سگرس کی ہے پانچ سال ہو کریں گے کوئی بات نہیں ہے تو آپ لوگ اس کا بس ایک ہی نویت نہیں ہے کہ بھئی سارے بھائی ایک ہو کر کے جی سگرس میں پانچ سال آپ لوگ انہیں ساتھ دیا ہے آگے بھی میرے ساتھ کھڑے رہو گے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہو گے نا یہ ہمارے میڈیا کے ساتھ ہی آئے ہوگے اگر بار اپنا کیمرہ گھما دو تو کوئی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا جن سمجھتا سائد کسی کو پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا آبیر بھٹیلہ آبیر بھٹیلہ آبیر بھٹیلہ زمین جانے کا ٹائم ہے کڑائی کا بیجائی کا ٹائم اس کے بعد ہم ہر کام کا پروگرام بنائیں گے اور ہر پہلے تو سارے کاموں میں چوٹ میں پروگرام کریں گے اور پھر اسی پرکار سے ہمارے تو کاری کرم الگ الگ سے جو چلتے رہتے ہیں چاہے کوئی بیاسادی کا پروگرام ہو چاہے بھی کوئی گروشانہ کا پروگرام ہو چاہے کوئی اور ہمارا سارے کاری کرم ہو ہر پروگرام میں جانے کا ہمیشہ جیسے پہلے جاتے تھے اسی پرکار سے ہر پریوار میں جانے کی کوشش کریں گے اور دوبارہ سے میں آپ لوگوں کو دنیواد دیتا ہوں جیت کی بتائی دیتا ہوں دسیرے کا ہمارا پویتر جو تینار ہے پرمادما کرے آج ہمارے پریوار میں گھر میں پرمادما خوشیاں خوشیاں لے کر کے آئے جیسے آج آپ خوشی منا رہے ہو ایک میں سمجھتا ہوں یہ پرزاد انتر پرنانی آپ نے جو جنگ جیتی ہے یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہے اس چیتر میں پورے کے پورے ہمارا جو لوگ سبا کا چیتر تھا اس میں آپ کے نام یہ جو جیت ہے یہ کوئی چھوٹی جیت نہیں ہے بہت بڑی جیت اور اس جیت کا سرے نوزوان ساتھی اور بزرگویں بھائیوں کا بھی دنیواد کرتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کو کئیوں کو چھوٹ بھی لگی بہت لاتیاں ملشتی کھانی پڑی لیکن کوئی بھی لڑائی میں کوئی بھی سنگرس میں بھائی اس طرح کا جو سنگرس ہوتا ہے تو وہاں ایسی باتیں آتی ہیں سنگرس آپ نے کیا ہے لاتیاں آپ نے کھائی ہے افمان آپ نے سین کیا ہے یہ ساری باتیں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے آپ لوگوں نے میرے اوپر جو اتنا بھائیوں نے میرے لئے اپنے بھائی کے لئے بزرگوں نے اپنے بیٹے کے لئے جو اتنا لاتیاں کھانے کا جو کام کیا ساتھی ہوئی لاتیاں بھی کئی نہیں پرماتما کے گھر میں کئی کام آئیں گی یہ میں کہتا ہوں کہ خراب نہیں جائیں گی کئی نہیں پرماتما کے گھر میں اس کا لیکھا جو کا لکھا رہے گا اور اسی کا پرنام ہے کہ آخری میں جیت آپ لوگوں کی ہوئی سچائی کی جیت ہوئی امانداری کی جیت ہوئی